اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصاف علیہ حان اس وقت میں موجود ہوں اس تقابے پاکستان کے حلقہ اینے ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انلیس کے مرکزی دفتر کے باہر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سکرین کے آگے عوام کے ایک بڑی تعداد موجود ہے اور تمام لوگ گہر حتمی گہر سرکاری نتائج دیکھ رہے ہیں نیوز چینلز پہ اور تمام لوگوں کی توجہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ہے اور تمام یہاں پہ بڑے ب بڑے بچے بزرگ اور ایک بڑی خاصی تعداد کرسیوں پہ موجود ہے اور یہاں پہ تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ان کے جو پسندیدہ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتے ہیں اور ان کے نتائج سن رہے ہیں گہر حتمی گہر سرکاری یہاں پہ اور بھی عوام موجود ہے ان سے تھوڑی سی بات کرتا ہے اسلام علیکم سر علیکم اسلام ماشاءاللہ جی ہم لوگ علیم خان کے بھائی علیم خان کے سپائی علیم خان کے ورکر اور اللہ تعالی عزت دینے والا ہے جیسا کہ ہم لوگ کمیٹمنٹ کے پکے ہیں علیم خان کا وعدہ سچا وعدہ اور انشاءاللہ دونوں حلقوں سے لیڈ کریں گے بھاری مارجن سے انشاءاللہ جیتیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے جیسا کہ ہمارا طورہ امتیاز ہے اپنی کمیٹمنٹ پور امید ہے کہ یہاں سے جیتیں گے اور کیا تیاری ہیں آگے اگر جیت جاتے ہیں تو جشن کی کیا تیاری ہیں جشن جی پورا لاہور کا جو ایک رنگ ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ جشن میں نظر آئے گا اور جیت انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ جیت کے ہی بیٹھے ہیں بھاری مارجن سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی لیڈ کو جو ہے نا سیکیور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بھاری آپ پاکستان اور دونلی کا یہ مشترکہ یہاں سے الیکشن لڑے ہیں کہ کافی ہاسی تعداد میں ابھی تک تو آپ کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے تیاری کیا جشن کی تیاری جی انشاءاللہ دھول والے آئیں گے ایک ریلی کی صورت میں انشاءاللہ ہمارا یہی ہے کہ ہلکے کا وزٹ کریں گے اور بھرپور اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بھی یہاں پہ بھی ایک خاصی تعداد موجود ہے اور یہاں پہ تھوڑے لوگوں سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم سر بڑے توجہ سے سکرین پہ مرکود ہے آپ کی اور بیٹھے ہوئے ہیں ووڈ کاس کی ہے سب سے بہلے تو یہ اور چھوٹا ووڈ علیم صاحب کو ڈالا اور بڑا لوڈ مریم نواد کو ڈالا ہے بڑا ووڈ نون لیگ اور چھوٹا ووڈ علیم صاحب کو ڈالا ہے مشترکہ یہاں پہ ان کا دفتر ہے کتنے پر امید ہیں جیت کے لئے انشاءاللہ یہ سیٹیں نکالیں گے اور ان کی کمہ بنے گی اور عبداللیم صاحب پنجاب کے ہوں گے اچھا سردی میں پورا یہ میدان آپ لوگوں نے بڑھا ہے اور کیا تیاری ہیں اگر جیت جاتے ہیں انشاءاللہ جیشن بنائیں گے اور ہلا گھلا کریں گے جیشن کی کیا تیاری ہیں جیشن آتش بازی ہوگی ڈال وغیرہ ڈانس ہوگی اور خابش آبے خابش آبے تو چلی رہے ہیں وہ چل رہے ہیں یہاں پہ چاہے وغیرہ برینی چل رہی ہے وہاں کھا رہی ہیں سب خوش ہے ناظرین یہ آپ کو دیکھ سکتا ہے یہاں پہ بھی عوام موجود ہے تھوڑا سا آپ کو سیٹ پہ لے کے چلتے ہیں بزرگ لوگ تو تشریف آب رہے ہیں یہاں پہ نوجوانوں کی بھی ایک تعداد یہاں پہ موجود ہے تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم ایجان سر استقام پاکستان اور نونلی کے پہلے یہ تو بتایا ہے کہ وارڈکاس کیا آپ نے بلکل کیا ہے جیسے سکرین پر بڑی توجہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا پہ پہلے پاکستان کی جیت کے لیے نونلی کی جیت کے لیے کیا محول اور یہاں سے علی ماں کی جیت کے لیے گھڑے میں کس کی جیت کے لیے گھڑا وہاں کس کی جیت کے لیے گھڑیا ہے میں یہاں بے خوش ہوں ہوں آج آزاد مید بار کے لیے کھڑا اور تھوڑے تھوڑے بزرگ بھی بڑے توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کا اگر بحول کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیم حال صاحب کے فلیکس لگے ہوئے ہیں ساتھ نواز شریف صاحب کے بھی فلیکس لگے ہوئے ہیں مشترکہ طور پہ یہاں پہ سیٹ ارجسمنٹ کی گئی استقام پاکستان پائٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے اور تمام اگر لوگوں کی آپ توجہ دیکھیں یہاں پہ بچے بھی ہیں یہاں پہ بزرگ بھی ہیں یہاں پہ مرسد رات بھی ہیں یا نوجوان لڑکے بھی ہیں اور کئی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی کھڑے سکرین کی طرف اپنی نظریں تاکہ کھڑے ہیں کہ گہر حتمی گہر سرکاری نتائج دیکھ رہے ہیں اور یہ ماحول تھا استقام پاکستان کے مرکزی دفتر کا حلقہ این ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس کے مرکزی دفتر کا حلقہ این ایک سو اٹھارہ اور ایک سو اٹھارہ